اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنگل کیسر یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو حکومت نے ایک نئی سکیم لانچ کی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے نام سے اور اس میں اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ اس کے اندر اس سکیم کے اندر کیا شرائط و ضوابط اس حکومت نے رکھی ہیں اور کون بندہ لیجیبل ہے نیا گر آسان اقصاد پہ لینے کے لیے تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ اس سکیم میں حصہ لینے کے لیے ریجسٹریشن کے لیے آپ ریجسٹریشن فارم کہاں سے ڈونلوڈ کریں گے میں آپ کو شو کرواؤں گا اور اس ریجسٹریشن فارم کو آپ کیسے فل کریں گے اور کس جگہ آپ اس کو سامنٹ کریں گے تو دوستو یہ نیچے ویڈیو کے میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہے اس ویب سائٹ پہ جائیں آپ اس کو کلک کریں اور وہاں کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن ہے میں آپ کو شو بھی کرواتا ہوں اور وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے اس سائٹ پہ لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ نادرہ کا ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ڈونلوڈ کرنے کے بعد کس کس جگہ آپ نے سامنٹ کروانا ہے جمع کروانا ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ کا کوئی اسی کے ریلیٹڈ آپ نے ویڈیو کو اپنک کیا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے فارم ڈونلوڈ کریں اور آخری ڈیٹ فارم کو سامنٹ کروانے کی کونسی ہے کون کون بندہ الیجیبل ہے اس ریجسٹریشن کون سا بندہ کروا سکتا ہے اس کی شرائط و ضوابط یعنی کیا ہے اگر آپ یہ سارا کو جاننا چاہتے ہیں تو پلیز میری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہی گیا تو چلیے میں آپ کو شکر باتا ہوں تو چلیں جب آپ نے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کے اندر جو میں نے لنک دیا ہے اس لنک کو آپ کلک کرو گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جاؤ گے یہاں آپ کمپلیٹ انفرمیشن نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں جان پاؤ گے جیسا کہ آپ یہاں سٹارٹ کریں کہ یہ پچاس لاکھ نیو ہاؤسز جو ہیں وہ اس سکیم کے اندر یہ حکومت دے رہی ہے اس کے بعد یہاں آپ جان پاؤ گے کہ آپ کیسے اپلائی آپ نے کرنا ہے کیسے آپ نے فیل کرنا ہے تو میری یہ ویڈیو لاس تک دیکھے رہیے گا میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں تو نیچے آئیں گے تو یہ آپ انفرمیشن یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ نادرہ نے ریسٹیشن فارم جو ہے وہ ایشو کیا ہے اور ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے اس کی فیز کیا یہ سارا کچھ آپ یہاں سے دیکھ سکے اور یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون بندہ الیجیبل ہے اس سکیم کو اویل کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اونلی ون پرسن پار فیملی یعنی ایک فیملی سے یا ہزبنڈ ہو وائف ہو یا کوئی بچہ ہو وہ الیجیبل ہے اس سکیم کے اندر اپلائی کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ایک گھر کے ایک ہاندان کے سب بھی اپلائی کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور اس کے بعد یہ آپ پڑھ سکتے ہیں پریفرنس ویل بی گیون ٹو کینڈیڈ ہوڑو نائٹ آن اینڈی پینڈر یونٹ ان پاکستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کون بندہ الیجیبل ہوگا جس کی منتلی جو انکم ہے وہ دس ہزار سے پچیس ہزار انکم ہے وہ بندہ اس سکیم کے اندر اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے اور اس فارم پہ جو جب آپ نے اس فارم کو ڈپوزٹ کروانا ہے آپ نے جمع کروانا ہے جس جگہ جا کے تو آپ کا ٹو فیفٹی روپیز اس پہ چارجز لگیں گے تو نیچے میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ فارم کس کس جگہ سامیٹ کروایا جا سکتا ہے تو یہ فرسٹ فیس کے اندر حکومت نے ساتھ ازلا کے اندر یہ سکیم کو لانچ کیا ہے تو ان میں یہ سکھر ہے کوئٹہ ہے گلگت ہے مزفر آباد ہے اور سوات ہے اسلام آباد اور فیصل آباد یہ ساتھ ازلا ہے جن کے اندر یہ سکیم فرسٹ فیس کے اندر جو لانچ ہوئی ہے اور ان ان جگہ میں آپ جا کے اپنا جو فارم ہے وہ سامیٹ کروا سکتے ہیں لائک سکھر میں آپ ڈی سیو آفیس سکھر میں جو ہے وہاں جمع کروا سکتے ہیں کوئٹہ میں نادر الگسٹریشن سینٹر جو ہے وہاں جمع کروایں گے گلگت میں ڈی سی آفیس یہ آپ سارا یہاں سے پڑھ سکتے ہیں فیصل آباد میں بھی ڈی سی آفیس میں اس فارم کو آپ ڈونلوڈ اور فل کرنے کے بعد جمع کروایں گے جا کے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس فارم کو سامیٹ کروانے کی آخری ڈیٹ کیا ہے اکی سپٹمبر جو حکومت نے ڈیٹ آناؤنس کی ہے آخری ڈیٹ آ تو یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں یہاں سے آپ فارم کو ڈونلوڈ کا سکتے ہیں اس بلو لنک پہ جب آپ کلک کروگے تو یہ آپ کو لے جائے گا فارم ڈونلوڈ کروانے کے لیے ایک ایکسٹرنل لنک کے اوپر یہ دیکھیں یہ فارم فیو سیکنڈ لے گا یہ شو ہو جائے گا یہ نہیں یہ فارم شو ہو گیا اور اس کو آپ ڈونلوڈ یہاں سے اس کو کلک کرنے پہ آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں لائک میں یہاں پہ یہ ایرو بلو کو ہوا اس کو میں ڈونلوڈ اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ فارم جو ہے میرا یہ ڈونلوڈ ہو جائے گا اس کا آپ پرنٹ نکلوائیں گے اور اس کو پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد آپ کو جو لوکیشن دکھائی ہوئی ہیں اس پہ آپ جا کے جمع کروائے ہوگے دو سو پچاس روپے فیز کے ساتھ یعنی یہ میں ڈونلوڈ کر رہا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کس جگہ آپ نے سیو کرنا ہے تو میں ڈیکسٹر آپ پہ سیو کر لیتا ہوں اس کو یہ سیو کرنے کے بعد آپ جس مرضی شہو پہ جائیں لائک اپنے یو ایس بی کے اندر اس کو لے جائیں مبائل کے اندر ڈیٹر کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو لے جائیں اور جا کے فوٹو شاپ والے کو کہیں گے اس کا پرنٹ آپ نکال دیں پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ تھوڑا رفلی سا بتا دیتا ہوں ہے کچھ بھی نہیں ہے لائک یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اس کو یعنی کہ آپ نے بائی ہینڈ لکھنا ہے یہ جب فارم نکلا ہے گا تو بائی ہینڈ لکھنا ہے اور لکھنا سارا کچھ جو ہے آپ نے capital letters میں ہے لائک یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو شناتی کار کے اوپر ہے یہاں پہ آپ نے cnc نمبر یعنی شناتی کار نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اور رہائش جس جگہ ہے وہاں پیٹسیل لگا ہویا ہے تو وہ لکھ دینا ہے آپ نے نمبر یہاں پہ اور آپ نے اپنا پیشہ کیا کرتے ہیں کسان ہے گورنمنٹ اپلائیں جو بھی ہیں آپ نے اپنے ریلویٹ یہاں کلک کر دینا ہے اور مجودہ ہائش کس جگہ کرائے پہ کچھ بادی میں جو بھی ہے آپ نے اپنے ریلویٹ اس کو ٹک کرنا ہے ٹک مارک کرنا ہے اور خاندان کی کل آمدنی کتنی ہے تو وہ پر منت آپ نے یہاں سے وہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں آپ کے خاندان میں کتنے افراد مجود ہیں وان ٹو تھری جتنے بھی ہیں اس کو اس خاندانے کو اپنے اے بوکس اس کو کلک کر دینا ہے اور گھر کے لئے مطلوبہ مقام یعنی آپ کس جگہ اپنا لینا چاہتے ہیں یہ سکیم کے اندر گھر لینا چاہتے ہیں فیصلہ باد میں گلگل میں کوئٹا یہ جگہ بھی لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کی تحصیل کونسی ہے یعنی فیصلہ باد ہے تو آپ نے گاؤں جو بھی ہے یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دکسر ربنے کرنے ہیں یہاں پہ ڈیرڈ ڈالنی ہے یہ نیچے والا کام جو وہ انہوں نے آفس والوں نے خود ہی کرنا ہے کام کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے اور جا کے جمع کروا دینا ہے کن لوکیشن پہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینے ہیں کہ آپ کا جلہ کون سا ہے کس سٹی میں آپ رہ رہے ہو اور اس کے آگے آپ نے دیکھ لینا ہے کس جگہ آپ نے سامنٹ کروانا ہے یہ آپ کروا سکتے ہیں لائکہ یہاں پہ یہ ایڈ ہے نیا پاکستان ہو سکتے ہیں یوں گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو تھوڑا سا رفری سا بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے پہلے محلے میں انہوں نے سات اجلا کے اندر یہ انتخابات کیا گیا ہے یعنی سکھر کوئٹا گلگت میں اور نیچے یہ سارا ان کا لکھا گیا ہے کہ کن کن ایریوں میں فارم یہ سامنٹ کروانے ہیں اور فارم یہ لائکہ ابھی کل کہلیں کہ لاؤنچ ہوا ہے 22 اکتوبر 2018 سے اور یہ 21 دسمبر تک فارم بندہ جمع کروا سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا کہ فارم جمع کروانے کے لیے ڈائسور پہ آپ کو ریجسٹریشن فی وہاں پہ جمع کروانی ہوگی اور فارم کی فوٹوکاپی بھی قابل اقبول ہے یعنی فوٹوکاپی ہوگی آپ اس کو بلیک میں پرنٹ نکلوائیں نکلوائے جا کے اس کو فل کر کے جمع کروائیں یہ فارم جو ہے ایسے کا فارم ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا جو آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں شیئر کریں اگر آپ کا کوئی بھی کوئی چین ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا کوئی چین کمنٹ کریں تو میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا اگر ہو سکے تو جو نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ایسی اچھی ویڈیو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ